اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں سیپ کی کھیر جو بہت سوادشت اور پوچھتک ہے یہ بچوں اور بوڑوں کے لئے ایک بردان ہے کھیر میں ویٹامین اے اور ویٹامین سی اور کئی فائیور تطور ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لئے کافی یوسفول ہیں تو یہ کھیر ہم بچوں کو اور بڑوں کو باقی سب ہی لوگ یہ کھا سکتے ہیں لیکن بچے اور بوڑوں کے لئے بہتی فائدہ مند ہیں جو سیپ کو نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کے لئے لئے ہم نے دو سیپ جن کو میں نے چھیل کر گریٹ لیا ہے اور ہمارے سیپ گریٹ کر تیار ہو گئے ہیں یہاں پر میں ایک پین لوں گی اور پین میں گریٹا ہوا سیپ ڈالوں گی اور سیپ کو تھوڑا سا چلاتے وے پکاؤں گی یہاں پر میں پانچ منٹ پکا رہی ہوں اور اس کے بعد میں میں چینی ڈال کر اچھے سے چینی کھل جانے تک اور پکانا ہے تھوڑا ہم کو اور یہ اچھا سا مشرن ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس مشرن کو تھنڈا کر لیں اور یہاں پر ہم نے لیا ہے دوسرا پین اس میں میں نے آدھا لیٹر لیا ہے جس کو میں نے اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں دیکھئے اچھا سا اُبال آ چکا ہے اب یہ دیرے دیرے بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے اور اس میں سائٹوں میں جو کھرچن لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کھرچ کھرچ کے اس میں ڈالتے جائیں یہاں پر میں نے لیا تین سے چار ایرائچی کا پوڑن جس کو میں نے کھوٹ لیا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اسی میں اور یہ دیکھئے ہاف کونٹیٹی کا ہمارا یہاں پر دودھ رہ گیا ہے ہم نے اتنا پکا لیا ہے اب ہم کو اتنا ہی گاڑا دودھ چاہیے یہاں پر ہم نے ڈرائی فوڈ ڈال دی ہیں ڈرائی فوڈ میں آپ کے پاس جو ہو وہ آپ ڈال دیجئے اب یہاں پر ہم کو دودھ اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے اور اس دودھ کو ہم کو تھنڈا کر لینا ہے جب ہمارے یہ دودھ تھنڈا ہو جائے اور مشرن بھی تھنڈا ہو چکا ہے یاد رکھنا کہ گرم دودھ میں نہ تو آپ کو مشرن گرم ہوں آپ کا اور نہ ہی دودھ گرم ہوں ورنہ یہ پھڑ جائے گا آپ کی سیپ اکٹی کھیر اچھی نہیں بنے گی اور دودھ بھی پھڑ جائے گا اب یہاں پر مکس کر لیجئے گا اور مکس کرتے ہوئے ہماری کھیر دیکھئے کتنی سوادشت اور بڑھدہ سے کھیر بن کا تیار ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم ایک باؤل دیں گے باؤل میں ہم اپنے کھیر کو ٹرانسفر کر لیں گے اور یہاں پر ہم اپنے ڈرائی فوڈ سے ان کو کارنش کر دیں گے آپ کے پاس جو ایبیلیبل ہو وہ جو ہے ڈرائی فوڈز ڈالیں یہاں پر میں نے پستے اور بادام اور چرونجی کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس جو ہو وہ ڈالیے ورنہ یہ کھیر ایسے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ